اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی بی کے ساتھ میں ہوں تاہر علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر انڈر ٹریننگ اے ایس پیس کے آج رکنی وفت نے آئی جی پنجاب راو سردار علی سے سی پیو میں ملاقات کی زیرے تربیت اے ایس پیس نے مختلف ازلا میں فیلڈ اٹیجمنٹ کے دوران پریکٹیکل تربیت اور فیلڈ اٹیجمنٹ میں حاصل کردہ تجربات اور مشاہدات کے متعلق آئی جی پنجاب کو آگاہ کیا اس موقع پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا ہے کہ تمام افسران سخت محنت ہائی پروفیشنلزم اور جدید پولیسنگ کو اپنی پیشہ برانہ زندگی کا شعار بنائیں کیریئر کے آغاز میں مشکل پوسٹنگ کو چیلنج سمجھ کر قبول کریں تاکہ آپ مستقبل کے چیلنجز کے لیے خود کو بہتر تیار کر سکیں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سہیل چودری نے کورڈ لکپت جیل کا دورہ کیا ایس ایس پی آپریشن نے سہیل چودری کو سیکیورٹی انتظامات اور سی ٹیو لاہور نے چیفک انتظامات بارے بریفنگ دی افسران نے جیل کے اطراف سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا دورہ کے دوران ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے اہلکاروں کو الرچ رہنے کی ہدایات دی ڈی آئی جی انویسٹیکیشن لاہور شاریت جمال خان نے سیول لائن ڈیویین میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا کھلی کچہری میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور اپنے مسائل سے انویسٹیکیشن افسران کو آگاہ کیا افسران نے عوام الناس کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر حکمات جاری کیے کھلی کچہری میں ڈیویینز کے تمام ڈی ایس پی ساہبان اور انچارج انویسٹیکیشنز بھی موجود تھے ایس ایس پی آپریشنز لاہور اسماعیل خادک نے رات گئے تھانہ جوہر ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن کا دورہ کیا ایس ایس پی آپریشنز نے تھانوں کے فرنڈ ڈیسک ریپورٹنگ روم سمیت مختلف حصوں کا معاینہ بھی کیا اس موقع پر متعلقہ ایسے چوز نے ایس ایس پی آپریشنز کو تھانہ کی ورکنگ بارے بریفنگ دی ایس ایس پی آپریشنز اسماعیل الرحمان خادک نے تھانوں کا ریکارڈ ریجسٹرز چیک کیے اور حوالات میں موجود قیدیوں سے سہولیات بارے استفسار بھی کیا چوکی فردوس مارکت لاہور پولیس نے چند گھنٹے قبل اغواہ ہونے والا بچہ بازیاب کروا لیا پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اغواہ کار خاتون کو گرفتار کیا خواتین بچے کو بھیلا پھسلا کر ساتھ لے گئی تھی خواتین کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے بروقت پچہ بازیاب کروانے پر بچے کے والد چمید علاقہ مکینوں نے پولیس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا غازیاباد پولیس لاہور نے بیوہ خاتون کے مکان پر قبضے کی کوشش کرنے والا قبضہ گروپ گرفتار کر لیا ملزمان نے بیوہ خاتون رزیہ کے بائیس مرلہ مکان پر قبضہ کی کوشش کی اور اسلحہ کے زور پر بیوہ خاتون کے گھر پر دھاوا بھولا اور قیمتی شعبی چرائیں جبکہ رزیہ خاتون اپنی اکلوتی بیٹی کے ہمراہ رہائش پذیر تھی ملزمان کے خلاف تھانہ غازیاباد میں مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے سی اے پولیس لاہور اغواہ برائے تاوان سیل نے خطرناک اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے پنجابی ڈکیت گینگ ڈکیتی اور نوصر بازی کی وارداتوں میں ملوث تھے ملزمان شہریوں کو نشہ آور چیز کھلا کر اور گن پوائنٹ پر لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی ناجائز اسلحہ آتشیں اور گولیاں برامد ہوئی ہیں انچارج سی اے اغواہ برائے تاوان سیل انسپیکٹر رئیس احمد خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا کہانہ چوکی سوئے اصل لاہور پولیس نے خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کی شراب کی سپلائے ناکام بناتے ہوئے بھاری مقدار میں شراب برامد کی گئی ملزمان سے چھ سو بوتلیں ایک سو بیس لیٹر کچھی شراب پیکنگ مٹیریل سمیت دیگر علات برامد ہوئے ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں میں شراب سپلائے کرتے تھے اور جالی شراب پر برینڈز کے سٹیکر لگا کر فروخت کرتے تھے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پیسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ